افراللہ خان صاحب آپ تو پولیٹیشن کے ساتھ بڑا انٹریکٹ کرتے ہیں ان کو پڑھاتے سکھاتے بھی ہیں نومد سکھاتے ہیں آپ اس پورے ایٹموسفیر میں ابھی سترہ جولائی کا جو الیکشن آ رہے ہیں ٹرینڈز آپ کو کیا بتاتے ہیں واقعی خدا نہ خواستہ وائلنس ہوگا ہم اس سے بچ جائیں گے ہم کیا دیکھ رہے ہیں دیکھیں اس میں پراچہ صاحب ایک بات ذہن میں رکھی ہے ہمارے جو پچھتر سالوں کے انتخابی تاریخ ہے اس میں ہم نے دھونس دھاندلی دنگا فساد کا پریمیم رکھا ہے اگر آپ کہیں کہ جناب یہ ایک دن میں ختم ہو جائے گا تو یہ نہیں ہوئے گا ہمارے پہلے قومی اسمبلی اور سوائی اسمبلی کے انتخابات الہدہ دنوں پہ ہوتے تھے ہم نے انیس سو ستانوے میں فیصلہ کیا کہ ایک ہی دن ہو تو لہٰذا ایک وہ جو پوری کمپیٹیشن کی فضاء ہے وہ سمٹ کے ایک دن میں آگئی ہم سوچیں کہ کسی طرح ہم سنکرونائز کرنے اپنے لوکل الیکشنز کو بھی ایک دن کے اندر اس میں تمام وسائل میسر ہوں گے ہمیں اور چینسز آف وائلنس آن تھری اوکیشن سیپلیٹ اوکیشن کی بجائے وہ منیمائید ہو جائے گا دوسرا میں آپ کو ایک بات بتاؤں سیاسی جماعتیں تب دانشمندی کے ساتھ اور بغیر وائلنس کے الیکشن لڑیں گی جس دن انہیں اعتماد ہوگا کہ انہیں لیول پلینگ فیلڈ دیا جا رہا ہے سر وہ درست ہے فیکٹر اے یا فیکٹر بی وہ درست ہے لیکن سنیں نا سنیں نا جس طرح یہ درست فرمایا احمد بلال محبوب صاحب نے دو اینڈ آئی آخری مار کا نہیں یہ بیس بیس حلقوں پہ تو حکومت کھڑی ہے نا سر ہماری حضور سیاست ہی نفرت کے بیانیے پہ ہے یہی یہی مسئلہ ہے یہ جو ہماری اصناف ادم ہے ہمارا جو پریزائیڈنگ آفیسر ہوتا ہے اس کے پاس میجسٹریٹ کی پاورز ہوتی ہیں ایک واقعہ آپ کو یاد ہوگا سندھ میں ایک بائی الیکشن تھا جس میں خاتون نے کسی پریزائیڈنگ آفیسر کو تھپڑ مار دیا اس کو ناہل کیا گیا آپ بیس سیاسی جماعتوں کو اور بیس وائلنس کرنے والے امیدواروں کو کم از کم ایک ٹرم کے لیے ناہل کریں آج تک آپ نے وائلنس کرنے والے کو سزا کیا دیئے جو لوگ مر گئے ہیں الیکشن کی وائلنس میں آپ نے ان کے قاتلوں کو کبھی پکڑا یہ کیا خون خاک نشینہ تھا یہ پورے سٹرکچر کی اندر ریفارمز کی ضرورت ہے ابھی تو وائلنس کا پریمیم ہے تو کون بیوقوف ہے جو نہیں کرے گا جس کی ہائی پولٹیکل سٹیکس ہیں جس دن وائلنس کی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جتنا تشدد کرتا ہے وہ زیادہ فائدہ اٹھاتا ہے کیونکہ دوسرے کا ووٹر سہم جائے گا ہم 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 ہمارے ہاں الیکشن میں میسز ووٹ دینے کے لیے منی ووٹ بائے کرنے کے لیے اور مسل اپنی قوت دکھانے کے لیے یہ استعمال ہوتے ہیں ہمیں مسل اور منی کا استعمال کم کرنا ہوگا وہ طبی ہوگا ابھی ان بیس حلقوں میں آپ کو نظر آیا ہے کچھ ایسا میں مونٹر نہیں کر رہا کیونکہ میں الیکشن مونٹر نہیں کرتا جو اخبارات میں پڑھتا ہوں لیکن یہ ہائی سٹیک الیکشن بنا دیا گیا ہے الیکشن کمیشن کا ذابطہ اخلاق بھی آتا ہے لیکن آپ نے کیا کبھی اس ذابطہ اخلاق پہ اس بات پہ تو سزا ہوتی ہے کہ لیڈر یا وزیر کیوں پہنچ گیا وہاں لیکن اس بات پہ ہوئی کبھی کہ یہ ہورڈنگ کیوں بڑا لگا لیا یہ جلوس میں بندوقیں کیوں نظر آئیں خان صاحب ایک بات ہے ڈسکا والے الیکشن کے بعد ایکشن ہوا تھا لوگوں کے ٹرانسفر ہوئے تھے آپ کے شہر جھنگ کے ڈی پی او کو ابھی تبدیل کیا گیا جو اس وقت وہاں ہے ڈسکا والے میں اس میں پھر آپ جنرک کر رہے ہیں ایک وائلنس ہے جو پرپیچویٹ کرتا ہے امیدوار وہ مسئل ہے پبلک سفیر کو ایک کرتی ہے بعض وقت انتظامیاں جب کینگز پارٹیز کو کرنا ڈسکا اپیسوڈ از مکس اف بوت کہ ریسیونگ اینڈ سیاستدان نے فائرنگ کی وہاں کئی جگہ پہ فائرنگ ہوئی اور انتظامیاں اور انتظامیاں کو سزا ملی کمیشنر سید گلدار حسین شاہ کا تبادلہ ہوا ڈی پی او کا ابھی تبادلہ ہوا